حضرت علی کا یہ خطبہ تھا اب بیان فرماتے ہیں فَنزُرْ كَيْفَ تَدَرَّجَ ابْنُ عَبِي طَالِبِ فِي اِثَارَتِ شُعُورِ سَامِعِي حَتَّى وَسَلَ إِلَى الْقُمَّتِ پھر آپ کو دیکھیں کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تدریجاً ابن سامین کے جذبات کو بیدار کرنے لگے تدریجاً فِي اِثَارَتِ شُعُورِ سَامِعِي اپنے سامین کے جذبات کو بیدار کرنے شروع کر دیا تدریجاً دیرے دیرے بیدار کر رہا ہے کیسے حتی وصلِ الْقِمَّتِ یہاں تک کہ بیدار کرنے میں چوٹی تک پہنچ گئے کیسے پہنچے کہتے ہیں فَإِنَّا أَخْبَرَهُمْ بِغَزْوِ الْأَمْبَارِ اَوْبَلًا اس لیے کہ پہلے انہوں نے سب سے پہلے امبار پر حملے کی خبر دی کیا دی کہا کہ امبار پر حملہ ہو گیا ہے سُمَّا بِقَتْلِ عَامِلِ پھر ان کے گورنر کو قتل کرنے کی خبر دی وَأَنَّ ذَلِقَ لَمْ يَكُفَا سُوفِيَان بِنْ عَاَمْفِ اور پھر یہ خبر دی کہ سوفیان بن عَاوف نے اسی پر اختفا نہیں کیا سوفیان بن عَاوف نے اسی پر اختفا نہیں کیا فَأَغْمَدَ سُيُوفَهُ فِي نُحُورِ کَسِيرًا مِن الرِّجَالِ وَأَحْلِهِم بلکہ اس نے بہت سارے رہنے والے مردوں وہاں پر بڑے بڑے زبردست مردوں کو قتل کر دیا اَغْمَدَ نِيَمُسُيُوفَهُ اپنی تلوار سے کیا کر دیا تہہ و تیق کر دیا اپنی تلوار سے تہہ کر دیا فِي نُحُورِ کَسِيرٍ بہت سارے زبردست لوگوں میں مرہنے والے عباشندوں کو تہہ و تیق کر دیا پیچھے بتایا نہیں مار کے بھی چلا گیا ان لوگوں گائیں پھر آگے آپ دوسرے پیرہ گراف میں کیا کہا انہوں نے سُمَّ تَوَجْحَ فِي الْفِقْرَةِ السَّانِيَا پھر دوسرے فِقْرے میں آپ نے اس بات کی طرف رکھ کیا الى مکان الْحَمِيَتِ کہ اپنے لوگوں میں حمیت کے مقام حمیت و غیرت کے مقام کی طرف آپ نے توجہ کی وَمَسَارَ الْعَزِيمَةِ وَالنَّخْوَةِ مِن نَفْسِ كُلِّ عَرْبِيٍّ قَرِيمٍ اور کیا ہے ہر شریف النفس سخی عربی کے دل میں نخوت و ارعظم و پختہ جذبات کو کی طرف رکھی آپ نے پھر کیا کہ آپ نے رکھی یہاں دوسری مرتبہ ان کے اندر حمیت و غیرت کے مقام کی طرف اور ہر سخی عربی کے دل میں فخر و نخوت اور عظم و عظم و ارادے کے جذبے کو کا رکھیا انہوں نے اور یہ کہا کیا کہا دوسرے حالے میں یہ کہا کہ اے لوگوں دیکھو کیا حال بنا دیا انہوں نے وہ لے کے چلے گئے تمہارے یہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آتا ہے مسلمان عورتوں کے بالیوں کو اور کیا لے آتا ہے فازیب کو لے آتا ہے اور پھر کہا تاجب ہے کہ یہ لوگ باطل پر رہ کر بھی اتنے کوششیں کر رہے ہیں اور تم حق پر بھی روک کر کے بزلی دکھا رہے ہیں پھر فرمایا پھر کیا فرمایا وہ مقام کیا ہے وہ حمیت کا مقام کیا ہے وہ عورت ہے فَإِنَّ الْعَرْبَةَ تَبْزُلُوا اَرْوَاحَا رَخِيصَةً فِي ذُودِي انہا اس لیے کہ عرب جو ہے اپنی جانوں کو اپنی جانوں کو خرچ کرنا یہ سستہ سمجھتے تھے ان کا دفع کرنے میں یعنی عربوں کے نزدیک عورتوں کی حفاظت کرنا کیا ہوتا تھا بہت عظیم سمجھتے تھے اپنی جانوں کو کیا کہتے تھے اس کے مقابلے میں سستہ سمجھتے تھے جان چلی جائے ان کے بالی پازیب لے جاتے ہیں ان کے کنگن لے گئے ان کی بالیاں لے گئے اور پھر وہ واپس ہو گئے کہ ان میں سے کسی آدمی کو بھی زخم نہیں پہنچا تو کیا کہ دوسرے والے فقرے میں یہ کہا کہ عرب جو ہے اپنی جانوں کو کو خطہ سرف کر دینا یہ ان کا دفع کرنے میں بہت سستہ سمجھتے تھے اور وَدْدِفَائِن خِدْرِيہ اور پردہ نشین اور توسکہ دفع کرنے میں بہت سستہ سمجھتے تھے فی اسی لئے فرمائے اِنَّوِ اسطباہُ حِمَاحَ کہ ان لوگوں نے تمہاری عزت و عبرو کی عبرو کی کیا ہے بے حرمتی کو مباہ کر لیا حِمَاحَ عزت و عبرو کی بے حرمتی کو انہوں نے مباہ کر لیا وَنْ سَرَفُ عَامِنِين اور امن و امان کے ساتھ وہ واپس ہو گئے نہیں سمجھ میں آیا کہ کون صوفیان بن عوف اسطبی نے امبار پر حملہ کیا اور کیا ہے وہاں کے بہت سارے مردوں قدل کر دیا پھر انہوں نے آ کر کے عورتوں پر سارے ان کے کنگن وغیرہ بھی لے گئے اور پھر کیسے واپس ہوئے بلکل چین و سکون کے ساتھ ہو تو یہ سب اپنے کتنے امبار کے لوگوں کو کیا دلائے انہوں نے آر دلائی اب پھر کیا کہا انہوں نے وَفِالْفِقْرَةِ السَّالِسَى تیسرے والے فقرے میں دیکھئے اَزْحَرَتْ دُحَشْ دَحْشَ وَالْحَيْرَتَ آپ نے جو ہے حیرت و تعجب کا اظہار کیا اس طور پر من تمسم کی آدائی وِالباطل کہ باطل ان کے دشمنوں کا باطل پر جمع رہنا کہ ان کے باطل ان کے دشمنوں کا باطل پر جمع رہنے وَمُنَاصَرَتِ اور ان کا خود کا ایک دوسرے یہ مدد کرنے میں وَفَشْلِ قَوْمِ عَلِي الْحَقِّ وَخِزْلَانِ اور اپنی قوم کے حق سے بزل ہونے اور رسوہ ہونے پر فرمایا نہیں تیسرے والے پیرا گراف میں کیا کہا تاجب ہے کہ ان لوگوں کے باطل پر ہونے پر انتنی کوشش کر رہے ہیں اور تمہارے بزل ہو رہا ہے تم حق پر ہونے کے باوجود ٹھیک ہے تو فرمایا تیسرے والے فقرے میں انہوں نے حیرت و تاجب کا اظہار کیا کہ اب ان کے دشمنوں کا باطل پر جمع رہنے اور ان کے ایک دوسرے کی مدد کرنے اور جبکہ اپنی قوم کے بزل ہونے حق سے بزل ہی دکھانے اور رسوہ ہونے پر سُمَّا بَلَغَلْ غَيْزَا مِنْهُ مَبْلَغَوْ پھر ان کا غیز و غزب اتنی انتہا کو پہنچ گیا فَعَيْيَرْهُمْ بِالْجُبْنِ وَالْخَوَرْ کہ انہوں نے اپنی قوم کو بزلی اور کم ہمتی کی آر دلائی صحیح ہے کیا کہا ارے نہیں دیکھا تاج تمہارے لیے یہ خراب ہی ہو کہ تم جو حیث سب ایسا نشانہ بن گیا تمہیں نشانہ بن جاتا تینوں کا تم پر حملہ کیا جاتا ہے تم حملہ نہیں کر پاتے ہو تمہیں اسے جنگ کی جاتی لیکن تم جنگ نہیں کرتے ہو یہ سب کیا آر دلائیا ہیں بزلی کا اور کم ہمتی کا حَذَا مِثَالُ مِنْ أَمْثِلَةِ الْأَصْلُوبِ الْخِتَابِي یہ تمہیں یہ ایک مثال ہے اسلوب خطابی کی مثالوں میں سے ایک مثال بیان کی گئی نَكْتَفِ بِهِ فِي هَذِي الْعُجَالَ اس جلدی والے مقام میں اس عجلت کے مقام میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں وَنَرْجُعَنَّكُونَا قَدْ وُفِقْنَا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق ملے کیا اس بات کی کہ ہم بلاغت کے اسرار بلاغت کے اسرار و عموز کلام میں بلاغت کے اسرار و عموز اور اس کے اسلوب کی قسموں کو بیان کرنے میں ہمیں کیا ہو گئی توفیق ملی گئی ہوگی حَتَّى يَكُونَتْ تَعْلِبُ خَبِيرًا بِأَفْانِينِ الْقُولِ یہاں تک کہ تعلب علم جو کلام کے اسلوب افانین اسلوب ہاں تک کہ وہ تعلب علم یہاں تک کہ تعلب علم کلام کے اسلوب اور وہ مواطن استعمالی اور ان کے استعمال کے مقامیں وہ مقامات وہ شرائط تعدیتی اور ان کے ادا کرنے کے شرائط ان کے ادا کرنے کے شرائط سے باخبر ہو جائے گا خبیرن مانے خبردار ہونا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس بات کے ہمیں توفیق مل گئی ہوگی کہ ہم بیان کر سکیں کلام میں بلاغت کے اثرار اموز کو بیان کرنے اور ان کے اسلوبوں کی قسموں کو بیان کرنے کی اور یہاں تک کہ تعلب علم اور کلام کے اسلوب ان کے استعمال کے مواقع اور ان کو ادا کرنے کے شرائط سے خبردار ہو جائے گا واللہ المعفق اللہ ہی توفیق دینے والا ہے تتین پڑھ لیا آپ نے اسلوب علمی اسلوب خطابی اور اسلوب عدبی آپ کیا کریں گے اس کو دورائیں کریں سلو علی الحبیب سلو سلو علی الحبیب